آج کل کچھ لوگ چڑھاتے ہیں دیکھو یہ نمازی ہے یہ قرآنی ہے سب کچھ ہے دیکھو کتنا بیمار ہے میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں نعوذ باللہ یعنی میں اپنے بارے میں نہیں بولا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ میں نمازی نہیں پڑھتا ہوں لیکن میری دکان بھی اچھی چل لائی ہے میں بیمار بھی کبھی نہیں پڑھتا ہوں ایسے لوگ تانہ دیتے ہیں نیک لوگوں کو ان کو تانہ دینے دیجئے لیکن جب اللہ ان کو پگڑ لیں گے تو پھر اللہ چھوڑنے والے نہیں ہیں تو اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ آزماتے ہیں اب آخری بات بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اور جادوگر کا واقعہ ہم اور آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ الصلاة والسلام جب فیرون کے دربار میں گئے تو لاتھی سامپ بن گئی ہاتھ کو بغل میں رکھا ہاتھ سفید ہو جاتا تو فیرون بولا نہیں یہ جادوگر ہے پھر بولے ساپ جادوگر کو جمع کرو تو کہا جاتا سترہ ہزار اٹھارہ ہزار یا تیس ہزار جادوگر جمع ہوئے موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے کہا آپ ڈالو ہم ڈالیں گے اس سے پہلے جادوگروں نے فیرون سے کہا تھا کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو کیا ہوگا کیا انام ملے گا آج بھی دیکھئے کہ جو لوگ حق پھر نہیں ہے بہت سارے اعلانات کرتے ہیں بولے اگر جیت جائیں گے تو کیا ہوگا وہ بولے انام تو ملے گا ہماری کیبینٹ میں آ جاؤ گے اور آج بھی وہی ہے فیصلے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں اہدہ آرام سے ملے گا تو یہ دنیاوی حد تک ہو سکتا ہے تو یہ لوگ خوش تے گئے فیرون کی کیبینٹ میں ہمیں جگہ مل جائے گی اب کیا چاہیے جب آمنہ سامنا ہوا تو مسئلہ السلام نے کہا آپ دکھاؤ تو ان لوگوں نے دکھایا مسئلہ السلام نے بھی لاتھی ڈالی لاتھی نے سب نگل لیا جب نگل لیا جتنے جادوگر تھے سب سجدے میں چلے گئے آیت نمبر 14 سے 126 تک پڑھی ہے پورا لمبا واقعہ اب یہی جادوگر لوگ جب ایمان نہیں لائے تھے تو مال کے لالچی تھے اہدے کے لالچی تھے مال بھی ملا اہدہ بھی ملنے والا تھا مال بھی ملتا اہدہ بھی ملتا سب ملتا لیکن سجدے میں گر گئے اور کہا ہم ایمان لائے کہ ہم جہان کے پالنے والے رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے اب جب ایسا مسئلہ ہو گیا ایمان لے آئے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد فیرون نے کہا اچھا تمہارے ہاتھ پاں الٹے سیدھا کٹ ڈالیں گے یہ ہاتھ تو وہ پیر یا یہ ہاتھ تو وہ پیر الٹا سیدھا کٹ ڈالیں گے اور کٹنے میں بھی دل کو تسلی نہیں اس کے بعد سولی پر لٹکا دیں گے کٹ کر کٹ کے وہ اسی ہی مر جاتے انہوں نے سولی پر بھی لٹکا دیں گے اتنا ہونے کے بعد اب جب وہ کلمہ پڑھ لیے تو ہاتھ پیر کٹنے کی دھمکی بھی ملی سولی پر لٹکانے کی دھمکی بھی ملی اس کے بعد ایک ہی بات کہا آپ ہم سے انتقام و بدلہ اس لئے لے رہے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہو گئے اور اس کے بعد ان لوگوں نے دعا کیا ہمارے رب ہم پر سبر اڈیل دے یہ سبر جو ہے ہر جگہ آتا لوگ پوچھتے ملی صاحب کتنا سبر تو اس کا ایک ہی جواب ہے جب تک چلے نہ جائیں قبر سبر کرتے رہیے ہم پر سبر اڈیل دے اور ہمارا خاتمہ اسلام پکر اور اس کے بعد انہوں نے چیلنج کیا سورہ تاہا سورہ نمبر بیس میں آیت نمبر اکھتر بہتر تیہتر پڑھی ہے وقت کے فیرون کو چیلنج کیا کہ آپ کو جو کرنا ہے وہ کر لو دنیا ہی کے معاملے میں کر سکتے ہو ہم تو ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں تو ہم لوگوں کا بھی ایسا ایمان مضبوط ہونا چاہیے آج بھی کہیں کہیں پر پکڑ پکڑ کے مسئلہ پیدا کیا جارہا بولتا کی نہیں بولتا اس کا ایمان مضبوط ہے جان تو دے دیتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے یاد رکھے گھورانے کی ضرورت نہیں ہے